کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھلے قدر خوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں حضرت شہربانوں حضرت زینب الابدین اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے ایک اونٹ پر باندھا گیا اور باقی اونٹوں پر باقی سعداد کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پر باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشک پڑی تھی امام زینب الابدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کسیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بینے لگے اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پکڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پرہ کا بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہ ہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے یا محمد آہو اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بند دیے گئے ہیں انٹوں پر کس دیا گیا ہے